السلام علیکم فرنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل پوزیٹیف پانپ اور کسی کارمک کی جو ہے انٹری ہو رہی ہوتی ہے ڈی ایف کی لائف میں مگر وہ ہائٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے ڈی ایم سے اور جو ہے وہ اپنے ریلیشن کو ویسی لے کے چل رہی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ کوشش تو کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی کارمک سے جو ہے اس کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے بن بھی نہیں رہی ہوتی ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کارمک اور اس کو اپنا ریلیشن لیکن وہ پھر بھی ڈی ایم کو بتانا نہیں چاہتی وہ اس سے تھوڑا سا ڈر رہی ہوتی ہے ڈر کیوں رہی ہوتی ہے یہ ایک inner سمجھلے جرنی ہوتی ہے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ بات بتا دوں گی تو مطلب سب کا دل ٹوٹ سکتا ہے مطلب اس کی فیملی میں اور ہر جگہ سپورٹ اس کو پتا تھا کہ اس کو ہر حال میں یہاں سے مل جائے گی لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں بتاتی اپنی پروبلمز کا جو کارمک کے ساتھ وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور پھر جو ہے کارمک کو اس کو لوس کرنے کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے اور کارمک جو ہے وہ اپنے پیترے اور زیادہ تیز کر دیتا ہے لائک اس کو حاصل کرنے کے گائز یقین کریں یہ ویڈیو میں تیسری بار ریکارڈ کر رہی ہوں اور ہر بار یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے وہی باتیں نا انسین سچویشن انسین چیزیں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ میسجز جو ہے وہ آگے تک پہنچ سکیں اور آپ لوگوں تک جا سکیں اور کوئی اپنی ٹوین فلم جڑی کو پہچان سکے کیونکہ کارمک دیکھیں کس طرح سے کارمک جو ہے وہ بیچارے کارمک کیا کہیں ان کو کارمک بھی ان کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیمنز اور جو ہے ایویل ٹائپ کی جو انرجیز جو ہے ان کو ڈومینیٹ کر کے یہ کام کر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہتی کہ یہ نالج جو ہے وہ سپریڈ ہو سکے تو اینیویز اب میں جو ہے اس کو دوبارہ کنٹینیو کر رہی ہوں جو کارمک ہوتا ہے نا تو اپنے پیترے وہ تیز کر دیتا ہے اور وہ جو ہے ڈی ایف کو ڈی ایم سے دور کرنے کے لیے تھوڑے سے اپنی سپیٹ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت کچھ یعنی ڈی ایف کو بلکل وہ کرنے کے لیے کہ نہیں میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتا اور اندھا کرنے کے لیے means کہ اس کو ایک جھوٹی دنیا دکھا کر اور اس کو پھسا کر like آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بلک میجک بلک میجک وہ سمجھیں کہ کوئی بلک میجک ہو رہا ہے یا کسی بابا بابا کے پاس جا کے کچھ کرا جا رہا ہے یہ جو ہے انسین اور یہ جو ڈیمنز ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ پاورفل ڈیمنز ہوتے ہیں جو اپنے ہائی پاور والوں کے ساتھ پھر مدد دیتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈی ایم اور ڈی ایف جو ہیں ایک نہ ہو جائیں ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے تو یہ لوگ ہائی انرجی سے آپریٹ کرتے ہوئے اور کنٹرول کرتے ہیں پھر نا ڈی ایف کو سپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ میں اس ورڈ کو use کرتی ہوں کہ یہ بلک میجک کر رہے ہیں یا بلک میجک کر کے یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں کر کے ڈی ایف کو جو ہے کھینچ لیا جاتا ہے اور کارمک کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اور اس کے اندر رول جو ہے وہ ڈی ایف کے گھر والے بھی کر رہے ہوتے ہیں ادا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اور کارمک گھر والے تو ہوتے ہی کارمک ہے پورے کارمک کے سائڈ والے تو اس کو کھےچ کے جیسے بھی کر کے black magic کر کے کیسے بھی کر کے اس کے ڈی ایف کو جو ہے اس کے ڈی ایم سے جو ہے وہ separate کر دیتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتی ہے ڈی ایف کی زندگی کی تباہیاں اس کے تین چکرہ جو ہوتے ہیں نا وہ نیچے کے جو کہ materialistic پر dependent ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں پورے block جب وہ اپنے twin flame سے separate ہو جاتی ہے تو اور کارمک کی life میں چلی جاتی ہے تو کارمک اس کی life سے اس کی خوشیاں تو چھینتا ہی چھینتا ہے slow slow یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے ایک ساتھ نہیں ہوگا ایک دن میں نہیں ہوگا یہ سارا کام slow ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر کوئی df جو ہے وہ کسی کی life میں جا رہی ہے اس سے پہلے زہر سے بات ہے وہ ایک اچھی life جی رہی ہوتی ہے ہر ڈی ایف اپنے گھر میں ایک اچھی life جی رہی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر گھر میں کچھ اگر soulmates ہیں تو کچھ کارمکس ہیں تو کچھ soulmates بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے life جو ہے صحیح چل رہی ہوتی ہے اور ہر ڈی ایف جو ہے وہ financially بھی stable ہوتی ہے اور ہر طرح سے 3D world میں بھی وہ بہت ترقی ہی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی ڈی ایف سے اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی life جو ہے بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے ایفن یہ کہ دیکھیں وہ اتنی اچھی life جی رہی ہوتی ہے کہ اس کی life میں ایک اس کا twin partner بھی اس کو مل جاتا ہے وہ ان تک کو اٹریک کر لیتی ہے لیکن جب وہ کارمک کی life میں جاتی ہے تو اس کی life جیسے بلکل رک جاتی ہے 3D world پہ جو بھی material stick اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی رکنا شروع ہو جاتی ہے اگر تو اس کی شادی soul mate سے ہوئی ہے تو وہ چیزوں پہ زیادہ فرق نہیں آتا لیکن اگر کارمک سے ہو گئی ہے تو اس کی life جو ہے وہ سمجھیں suffocate سی ہو جاتی ہے اور اس کی 3D world کی اس کی جو 3D world میں اس کو جو بھی material stick چیزوں سے وہ جس کے پاس جو ہوتی تھیں وہ بھی سب چھننے لگ جاتی ہیں slow 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 کر کے اور وہ dependent ہو جاتی ہے کارمک کے اوپر اور اس کی life جو ہو جاتی ہے بلکل تباہ کی طرف چلی جاتی ہے صرف کارمک ہی نہیں کارمک کی پوری family جو ہے اس کو اتنا torture کرتی ہے اتنا torture کرتی ہے کہ وہ جو ڈی ایف اتنی خوبصورت سی دکھنے والی پیاری سی دکھنے والی اور اس کی life میں جو اتنی زیادہ levish life جینے والی ڈی ایف تھی وہ ہو جاتی ہے بلکل اس کی opposite اس کی life بلکل ہو جاتی ہے اس سے opposite اس کا look اس کا اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کو بیماریاں تک گھیڑ لیتی ہیں وہ بہت پریشان وہ depression میں اس کے سارے چکراز بلوک ہو جاتے ہیں اس کو کہیں سے محبت کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی کوئی اس کو محبت کی کوئی کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا صرف دکھ اور تکلیفوں میں وہ گھر چکی ہوتی ہے اگر اس کو کبھی محبت کی کوئی ایک کرن نظر آتی تھی تو جو ہے وہ بہت زیادہ جب وہ بلکل ڈاؤن اور ختم ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اس کا ڈی ایم جو ہے اس کے پاس انٹر ہوتا ہے اور ایسی آن این آف سیچویشن ان لوگوں کی پھر سے بنتی ہے اس کو پھر سے یاد آتا ہے اپنا ڈی ایم کا زمانہ اور اپنے ڈی ایم کے ساتھ گزارا ہوا وقت وہ کہیں نہ کہیں سے اس سے کانٹیکٹ کرتی ہے سوشل میڈیا سے یا کہیں سے بھی اور پھر جو ہے اس سے بات کرتی ہے تو اس کی جو ہے تھوڑا سا لائف میں تھوڑی سی اس کو ایک روشنی اور خوشی اور کہنے لیں کچھ نظر آتی ہے کہ اس کی لائف جو ہے پھر سے تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے یعنی سٹارٹنگ ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی بلکل زرہ زرہ سی کہ وہ اس سے جب جب بات کرتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ خوشیاں ملنا شروع ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کارمک کی کوئی بھی بات اس سے شیئر نہیں کرتی کہ کارمک اس کو کیسے رکھ رہا ہے وہ شو یہی کراتی ہے میں بہت خوش ہوں میں بہت ٹھیک ہوں لیکن وہ اپنے ڈی ایم کے پاس آن این آف آتی ہے اور تھوڑا بہت جو ہے اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ہیل فیل کر پاتی ہے لیکن ڈی ایم کو پتا ہوتا ہے انٹینشلی کہہ لیں ڈی ایم کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ she is not happy مگر وہ پھر بھی مانتی نہیں ہے اس بات کو نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اس طرح کی ان کی لائف چل رہی ہوتی ہے اب جو ہے اسی طرح سے چلتے چلتے کبھی ڈی ایم جو ہے اس سے اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتی اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے ڈی ایم جو ہے وہ ڈاؤن پہ ڈاؤن ڈاؤن پہ ڈاؤن کارمک کے طرف سے پوری سک کر لی جاتی ہے اور اور پھر جو ہے اس کو جب بہت زیادہ دکھ گھیڑ لیتے ہیں بلکل وہ ختم ہونا شروع جاتی ہے تو پھر اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک جو ڈی ایم ہے نا یہ صرف مجھے یہی ہیل کر رہا ہے اسی سے مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اور یہی میرا ایک اپنا مجھے لگ رہا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ قریب ہونا شروع کرتی ہے بتاتی اس کو پھر بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس سے پھر قریب ہونا شروع کرتی ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پارٹ فور